سیکنڈ سے منٹ سے گھنٹوں سے دنوں سے مہینوں سے مل کر بنا سال اور ہم کھڑے ہیں دو ہزار بائیس کے اختتام پر گزرے واقعات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سال کیسا تھا؟ کیا ہم اچھا کھیلے؟ کیا ہم نے کچھ دریافت بھی کیا اس سال میں؟ ہماری پیداواری کیسی تھی؟ کیا اس سال کو ہم یادوں میں ایک کامیاب سال یاد رکھیں گے یا بھولنا ہی بہتر پسند کریں گے؟ آئیے گز کے پڑھتے ہیں آج کے سال کے واقعات میں دو ہزار بائیس میں کرکٹ کی سب سے چھوٹی فارم ٹی ٹوینٹی میں پاکستان نے لاج جواب کار کردگی دکھائی اور میلبرن میں اتنے لوگ کھیل دیکھنے کٹھے ہو گئے کہ ادھر امریکہ تک کس کی خبر آ پانچی پڑھنے پڑھنے والری دی؟ خیر اپنا محمد ریزوان خیر께amarری کجلتی مکولی کوری کھ Edge خیر اپنا محمد رزوان گرimi بانائی سکر روم واکر منسگی ب academia پاکستان کو ہرایا مگر پاکستان ٹی ٹ۲ اور ہجی آگے کے ایانچ seen کچھ کام کا کنش ساکر کا سب سے بڑا ایوینٹ اس بار قطر میں ہوا فیفا شروع میں تو بڑی ویڈیوز آئیں کہ انسانی کوک کو پامال کر رہے ہیں آپ اسٹیڈیمز بنانے کے لیے مزدوروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مگر جب بوئیز آئے میدان میں شغل دیں ساری باتیں مٹا دیں کہ بڑا کام سر انجام دینے کے لیے دو تین ناانصافیاں تو ہوئی جاتی ہیں اوملیڈ بنانے کے لیے انڈے تو توڑنے ہی پڑتے ہیں خیر مسیح کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے آرجنٹینہ جیت کیا اور پاکستانی ٹین تو کئی نہ پہنچ پائی لیکن ہمارے بالز ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں فوٹ بالز سیالکورٹ میں بنتے ہیں نا پاکستان کے جیویلن تھرورر ارشد ندیم نے کامن ویلتھ کیمز میں گول میڈل حاصل کیا یہ پچیس سال کے لڑکے نے نوے اشاریہ اٹھارہ میٹر کی تھرور ہماری جیویلن کے فائنل میں گرناڈا کے انڈیسن پیٹرسن کو ڈبا بناتے ہوئے کرکٹ میں ویمنز ایجر کپ میں پاکستان نے انڈیا کو علاہ دیا جب پاکستانی خواتین نے انڈیا کو بنگلہ دیش میں تیرہ رن سہر آیا تو ہزار سولہ کے بعد اب تک یہ ان کی پہلی فتا ہے پھر پاکستانی ویٹ لفٹر نو دستگیر بٹ نے گول میڈل حاصل کیا کامن ویلتھ کیمز میں بٹ صاحب نے 173 کیجی سناچ میں 232 کیجی کلین ان جرک میں کیا سیٹنگ ریکرڈ اوورال بٹ صاحب نے 405 کیجی اٹھائے which set the record for CWG 2022 حاکی میں پاکستان نے کینیڈا کو آرہایا کانیڈیانز بڑے سویٹ ہوتے ہیں نائس پیپل اوورال سپورٹس کو اس سال ہم 4 out of 5 دیتے ہیں کیونکہ ہم بہت سے فائنلز تک آہاں پانچے ہیں اور ہم نے بہت سے ورلڈ ریکرڈ بھی سیٹ کیے بس جس کھیل کو ہم اپنی نیشنل سپورٹ کہتے ہیں اس میں ہم نے کچھ خانس نہیں کیا تو اس لئے ایک پوائنٹ مائنس ہے سو لو پھر سائنس کی طرف آتے ہیں اس سال جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلائے پسید جا پہنچا اور مشاہدے کی این جگہ پہ آکے پارک ہو گیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے اندر جو بھاریکی سی تقلیق کیے گئے آلات ہیں وہ alignment اور calibration کے بعد ہمیں اس بائر کی خلائے سے اس سیارے پہ تفصیلی تصویریں اس جہاں کی بھیجنے لگے ان خوبصورت تصویروں سے ہم اس کائنات کے ماضی کا بطالہ کر رہے ہیں اور بہت سالوں پہلے جو روشنی ان ستاروں سے رواں ہوئی تھی وہ اب ہمارے تک ہاں پہنچی ہے ہم alien planets کے atmosphere کو سمجھ پا رہے ہیں ستاروں کا جنم اور اختتام دیکھ پا رہے ہیں پھر ناسا نے دوسری طرف 300 ملین ڈالرز کا ایک سپیس گرافت 14000 میل فی گھنٹے کی رفتار میں ایک آسٹرائیڈ میں جا کے ٹھوک دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آسٹرائیڈ کا رخ تبدیل کرنے کی اب ہم صلائیت رکھتے ہیں پھر اس سال ہم نے پہلے نیانٹرسال فیملی کا ڈیا نے ایڈنٹفائی کیا ایک باپ اس کی بیٹی کچھ رشتدار ایک غار میں پائے گے جو کہ چوہنہزار سال پہلے وہاں بھوک سے مارے گئے تھے شاید انسان اور بھی کاربن فضاء میں ریلیس کرتا رہا مگر ایک سائنسی تخلیق سے یہ توقع ہے کہ مستقبل میں ہم کاربن امیشن کو کم کر پائیں گے سائنس دانوں نے نیوکلئر فشن کی اگنشن حاصل کر لی ہنگا ٹونگا ہنگا ہپائی ایک آتش فشاہ ٹونگا میں پھٹا اور اس کے نتیجے میں ایک پچاس فٹ کا سنامی آکے ملک میں وچا سو گھر تباہ ہو گئے تین لوگ مارے گئے یہ دماغہ ہیروشیما پہ گرائے ہوئے ایٹم بم سے بھی سو گناہ زیادہ طاقتور تھا کہ سپیس میں بھی نظر آیا اور اس کی بھاپ فضا میں 35 میل کی ہنچائی پہ گھومتی رہی یہ پانی کے ذرے ہوا میں 10 سال تک رہنے کا امکان رکھتے ہیں اور ہمارے کلائمٹ پہ بھی اثر کریں گے تیکنالوجی میں اگر ہم دیکھیں تو کمپیوٹنگ پاور سمارٹر ڈیوائیسز ڈیٹیفیکیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ ڈیجیٹل ریالٹی ڈیجیٹل ڈرسٹ 3D پرنٹنگ ڈینامکس ڈیو اینڈرڈی سلوشن روبوٹک پروسس آتمیشن ایج کمپیوٹنگ کونٹم کمپیوٹنگ ورچول ریالٹی آگمنٹی ریالٹی بلوکچین انٹرنیت آف تینگز 5G 6G سائبر سیکیورٹی سب میں ویسے ہی اضافہ ہوتا رہا جس طرح ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں تو مورز لاؤ ابھی تک برقرار ہے گیمنگ میں ہم نے دیکھا کہ کرپٹو مارکٹ کی کریش کی وجہ سے گرافک کارڈ لوگوں نے مائننگ کے لیے خریدنا چھوڑ دیئے تو ان کی پرائس کرنے لگی انویڈیا نے ایمڈی پہ جی پیو بینچمارکس میں اپنا قلبا قائم رکھا سی پیو میں انٹل نے فائنلی تین سال بعد ایمڈی کو بینچمارکس میں بیٹ کیا کرپٹو کرنسی کا کریش ایسا آیا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیا اس نے کہ دنیا کے سیکنڈ لارجس کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایف ٹی ایکس بند ہوگی جس کے اونر کے دھوکے ہم پہ پیدر پیک کھلنے لگے لوگوں کے پیسے ڈوب گئے پھر پاکستان کے کرپٹو کرنسی لیڈنگ انفلونسر وقار زکا کے لیے بھی کراچی کوٹ نے ایک نون بیلیبل اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیا اوورال not a good year for کرپٹو کرنسی تو اس سال کو ہم سائنس میں four out of five دیتے ہیں کیونکہ بھئی انسانی فطرت اور اس کے منفی نتائج ایک طرف قدرتی عذاب ایک طرف چپ شارٹجز ایک طرف کم از کم ہم آگے سائنس میں ترقی تو کرتے رہے تو بھئی آتے ہیں معیشت کی طرف دوہزار بائیس لوکل اکانومی کے لیے ایک مقابلہ انگے سال رہا حکومت میں تبدیلیاں ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے خوف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پروگرام میں تاخیریں اور روپے کے اتار چڑھاؤ کا سین جو ہے اتنا تسلی بخش تو نہیں ہے بیس ویسٹ پہ انفلیشن تو آسمان کو چھونے لگی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرنے لگی ہے بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی بھی ساتھ نہیں یعنی سٹیگفلیشن امپورٹ ہم زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ہم کم کرتے ہیں اس پار سات لاکھ پینس سٹ ہزار نوجوان پاکستان کو چھوڑ گئے یہ پچھلے دو سالوں سے زیادہ ہے تب ہی سال کے شروع میں خان صاحب نے تیل اور بجلی کی قیمتوں میں کٹس کا اعلان کیا جبکہ رشیہ اور یوکرین کے درمیان جنگی حالات پر سٹیٹ بینک پاکستان نے بھی سگنفیکنٹ انسرٹنٹی کے نشانات بیان کیے کہ دنیا کی انرجی اور خانوں کی پرائسز کا کوئی پتہ نہیں پھر ساتھ ہی خان صاحب نے دس روپے پر لیٹر پیٹرل اور پانچ روپے بجلی کی یونٹ کی قیمت کی اور کمی اناؤنس کی جس وقت تیل کی قیمت اپنے دوزار بائیس کے اروج پر پہنچ رہی تھی پھر ادھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پاس ہونے کی افواہوں میں خان صاحب نے آخری سہارے میں اسیمبلیاں ڈیزولف کر دی اور نئے الیکشنز کا بلابہ دیا سپریم کورٹ نے اس حرکت کو غیر قانونی قرار دیا نیشنل اسیمبلیاں رسٹور ہو گئیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس نافذ کر دیا گیا تلو جی پھر شباز شریف کی حکومت نے سٹیرنگ ویل پکڑا اور بجلی اور تیل کی قیمت میں گہر اضافے ہوئے جس سے آگے انفلیشن بھی بڑی سٹیٹ بینک پاکستان نے انٹرس ریٹ بھی چڑھایا پہلے پونے چودہ فیصد تھا پھر پندرہ فیصد تھا پھر سولہ فیصد را جو کہ نائنٹین نائنٹین نائن کے بعد سے پاکستان کا ہائیسٹ انٹرس ریٹ رہا ہے اس کے ساتھ انفلیشن بھی ستائیس فیصد کو ٹچ کر گئی تو بھئی لوکل اکانومی کے معاملے میں تو ہم اس سال کو بھولنے کے برابر ہی سمجھتے ہیں اکانومی میں ڈیمانڈ اب کم ہو گئی ہوگی اور ترقی اس معاملے میں ہمیں نظر نہیں آری خاص اکانومی کو ہم ون آٹا فائیو دیتے ہیں اور اگر آگے ہم ڈیفالٹ ہوگے تو وہ زیرو آٹا فائیو ہو جائے گی گلوبل اکانومی کے معاملے میں آئی ایم ایف کی پروجیکشن ہے کہ جی ڈی پی کی گروت سلو ڈاؤن ہوگی جو کہ چھ فیصدی دوزار اکیس میں تین فیصدی دوزار بائیس میں اور اب دو فیصد جاری ہے دوزار تیس کی طرف کی پرڈیکشن ہے اکانومی اس کا کہنا ہے کہ دس سال ترقی آہستہ ہوگی بینل قوامی معیشت میں مطلب دنیا کی منڈیاں ایک ترہ سے ہب سلو ڈاؤن کر رہی ہیں that have sent inflation soaring and weakened economic activity global economy کو ہم 2 out of 5 دیتے ہیں فیل ہے بھئی وہ سال کیا سال جس سال کو اچھا گانا نہ نکلا ہو اور پاکستانی آرٹس علی سیٹھی کا گانا پسوری اس سال پاکستان سے انڈیا سے گلوبل چارٹس تک ہٹ کر گیا اور پاکستان اور انڈیا کو اپنی جڑو کے قریب لیا ہے حسن رہیم منظر اعام پہ آیا عبدالعلان نے اپنے ارادے بیان کیے مگر آتف اسلام remained the most stream پاکستانی آرٹس of the year پاکستانی آرٹس ان پاکستان the most stream آرٹس of the year was actually انڈیا اے پی دلن پرسنل دسکوری میں میں ایک بینڈ ممبائی کا کٹاپریس الیکٹرو دب انڈی بینڈ ہے اس کو اڈ کروں گا اور کہوں گا کہ 5 out of 5 this year پنجابی فوک فانٹیسی کی دنیا میں سیٹ the legend of مولا جات اس سال ریلیس ہوئی اور سینما کے باکس آفیس ریکرڈز میں ایک نیا بینچمارک سیٹ کر گئی ایکٹنگ سینماٹوگریفی ڈائلوگ سکرین پلے ایڈٹنگ ساونڈ ڈیزائن سکورنگ ایک نیکس لیول پہ پہ پہنچا دی ہے اس نے پاکستانی سینما کو جو باقی فلم میکرز کے لیے بیٹ کرنا ہے ایک چالنج ہوگا پھر پاکستانی فلم جو کہ کاند فلم فیسٹیویل سے سٹیننگ اوویشن لے کر آئی ایڈر پاکستان میں ریلیس ہوتے وقت ذرا تھوڑے بین ریلیس بین ریلیس کی گیمیں کھیلتی رہی لیکن پھر پنجاب کے لابہ ہر صوبے میں ریلیس ہوگی اور پرسنلی دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں آسکر لیول پرفارمنسز ہیں جیت گئی تو ایدر سے پہلے سے ہی پردکشن تھی پنون لطیفہ کو ہم 5 out of 5 دیں گے اس سال کیونکہ یہ پچھلے دس سالوں کا سب سے بہترین سال رہا ہے پرسنل زندگی کا پوچھتے ہو تو آمدنی میں اتنا اضافہ نہیں ہوا مگر کام بہت کیا اور چیلنج کیا اپنے آپ کو فیزیکلی بھی اور منٹلی بھی نئے دوست بنائے اپنے ہیروز کے ساتھ کام کیے ناشے کام کیے کامنٹس اور بھی کام پڑے ایکسرسائز زیادہ کی پہار چڑے بہت کچھ کیا مگر اس کے باوجود ابھی بھی آنس بہت ہے اپنے آپ کو پار کر دینے کی آنس ہے اور اس سے زیادہ اور ذمہ داریاں اٹھانے کی طلب ہے ایک I'm sure آپ کو بھی ہے اور آپ اپنے ساتھ ان امیدوں کو نئے سال میں لے جا رہے ہو امیدیں جن کے پیچھے ہم دوڑنے میں مقصد پاتے ہیں کبھی جیتے ہیں اور کبھی ہارتے ہیں مگر دوڑتے ضرور ہیں تو دوڑو مگر ہر کامیابی کا جشن منانا ضروری نہیں ہے اور ہر ہار کو برا منانا بھی ضروری نہیں لوگوں کا دل دکھانا بھی ضروری نہیں ہے اور اپنے دل کو دکھانے والا کو ٹولریٹ کرنا بھی غیر ضروری ہے سمجھو نا کٹا دو سانس لینا ضروری ہے جینا ضروری ہے آج کل میں اپنی بھانجی کو جان پا رہا ہوں مجھے جینے کا ایک معنی سا مل رہا ہے نصیت مشورہ میں صرف ان کا سن رہا ہوں جن کو میری کوئی قدر ہو اور پھر ان کو صبر سے سن رہا ہوں کراچی جا کر بیوپاری بن رہا ہوں لاہور آکے میں خاندانی بن رہا ہوں اپنے جسم کا خیال رکھ رہا ہوں اچھی ڈائیٹ رکھ رہا ہوں وائٹیمنز کھا رہا ہوں بیستیاں بھول رہا ہوں تعریفوں کو سجا رہا ہوں مطلب میں بھی آپ کی طرح اس نئے سال میں داخل ہو رہا ہوں تو نیا سال مبارک مورو آؤٹ